موسیقی ساری دنیا سے محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے تو پتا چلا کہ محبت سارے دکھوں اور ساری پریشانیوں کا علاج رہول ویہ آپ محبت کی محفلیں سجاتے ہیں اس لئے ما شاء اللہ آپ ابھی تک سولہ برس کے سٹھارہ برس کے نظر آتے ہیں اس قدر شباب اور اس قدر چمک آپ کے چہرے پر ہے اور وہ آپ کی آواز میں اتنی کھنک اور اتنی خوشبو ہے آئیے دوستو تنزیہ اور مزائیہ شائری کے حوالے سے ایک نام جس نے ہندوستان ہی نہیں خلیجی ممالک ہی نہیں انگلینڈ اور آسٹیلیا ہی نہیں امریکہ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اپنے فن کے جادو اپنے فن کا جادو جگایا ہے اور آج خوش قسمتی ہے کہ وہ اہلیان بھوپال سے ان کے ملاقات ہو رہی ہے زافران زار بنانے کیلئے اس محفل کو تشریف لا رہے ہیں نیایت ہی بھولے بھالے انداز میں اپنی شائری اپنی مزائیہ شائری اور تنزیہ شائری کا جادو جگانے والے بکھیرنے والی شخصیت آلی جناب اجاز پاپولر میرٹی دوستو دوستو استقبال کرنے بھرپور طریقے سے ایک تھوڑا سا آپ کا منز زائقہ بدل ہے محترم اچاریہ جی کو آپ کو سننا ہے ڈاکٹر نواز دوبندی صاحب اقبال اشر صاحب کو آپ کو سننا ہے فاروق انجم صاحب کو آپ کو سننا ہے انسار رضا صاحب کو آپ کو سننا ہے محترم انجم رہبر صاحب کو آپ کو سننا ہے بہت خوبصورت محفل ہے اس کے لئے میں راہل بھائیہ کو اور کو مبارک بات پیچھ کرتا ہوں اور چوہن صاحب کو اور عارف فقیل صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میرے محترم تو اچاریہ جی کی خزارت میں مشاہرہ ہو رہا ہے جی تو بہرحال آئی نہیں تھوڑا سا آئے گا آئے گا لیجے میں غزل کے چند اچار پیش کر رہا ہوں تو مات فرمائیے کہ رہو گے یوں ہی ہپی بن کے رسوائے جہاں کب تک رہو گے یوں ہی ہپی بن کے رسوائے جہاں کب تک زلے خان کی عدہ اپناو گے یوسف میاں کب تک اور گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے بھلا سالوں کی ہم برداشت کرتے گالیاں کب تک اور حسینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرت حسینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرت پکارو گے ہمیں کہہ کر فلاں ابن فلاں کب تک پکارو گے ہمیں کہہ کر فلاں ابن فلاں کب تک اور دلاؤ گے دیکھیں کہ دلاؤ گے اگر غیرت تو غیرت آ ہی جائے گی دلاؤ گے اگر غیرت تو غیرت آ ہی جائے گی رہیں گے بھیڑیے بن کر ہمارے شیر کب تک دلاؤ گے اگر غیرت تو غیرت آ ہی جائے گی رہیں گے بھیڑیے بن کر ہمارے شیر کب تک اور تو جب انگلائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں تو جب انگلائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں لیے جائے گا شیشہ توڑ یا انگلائیاں کب تک تو جب انگلائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں لیے جائے گا شیشہ توڑ یہ انگلائیاں کب تک اور کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں شیر دیکھیں کہ کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں خدا کے گھر میں یوں کرتے رہوگے چوریاں کب تک کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں خدا کے گھر میں یوں کرتے رہوگے چوریاں کب تک اور سزائے گم رہی مل کر رہے گی پاپولر اس کو سزائے گم رہی مل کر رہے گی پاپولر اس کو نہ آئے گی چھوڑی کے سائے میں بکرے کی ماں کب تک نہ آئے گی چھوڑی کے سائے میں بکرے کی ماں کب تک اور ایک غزل کے چند اچھار اور دیکھیں کہ پاسبان تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر پاسبان تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھ نہ دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر رکھ نہ دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر اور جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر داکوو کیا مل گیا شائر کا جبڑا توڑ کر اور یہ شیر دیکھیں کہ کشنا ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا کشنا ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تعلہ توڑ کر چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تعلہ توڑ کر اور دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر رکھ دیا جنجلا کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر رکھ دیا جنجلا کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر کیا کہوں تم سے سلوک اپنے قرائے دار کا گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر بہت اچھا ہے بابنو گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر اور پاپلر میں نے کہا تھا اس سے مت انگلائی لے کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیشہ توڑ کر کیا ملا اس کو دیکھیں چاندہ شاہر ماشاءاللہ کمال کرنے جی جی دیکھئے ہاں وہ سب میں سناوں گا بہت سے فرمائشیں ہیں ایک زندل کے چاندہ شاہر اور سن لیجئے پھر اس کے بعد میں اپنے رنگ پر آتا ہوں ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے خال سب کھیچنے والے ہیں خدا خیر کرے اور میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں ان کے بھی ہوتوں پہ تالے ہیں خدا خیر کرے ان کے بھی ہوتوں پہ تالے ہیں خدا خیر کرے اور تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یاروں شیر دیکھئے کہ تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یاروں من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے اور کیا تعجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں کیا تعجب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں ساپ کچھ ہم نے بھی پالے ہیں خدا خیر کرے ساپ کچھ ہم نے بھی پالے ہیں خدا خیر کرے اور ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی اب اندھیریں نہ اجالے ہیں خدا خیر کرے اور کوچھائے یار کا تیہ ہوگا سفر اب کیسے پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں خدا خیر کرے اور شیر دیکھے کہ ہر ورق پر ہے چھپی غیر محضب تطویر ہر ورق پر ہے چھپی غیر محضب تطویر کتنے بےہودہ رسالے ہیں خدا خیر کرے اور پاپلر ہاتھ میں کٹا ہے تو بستے میں ہے بم بچے بھی کتنے جیالے ہیں خدا خیر کرے دیکھیں چند خطات حاضر کر رہا ہوں یہ چار پنگپیاں باباؤں کے نام ہیں جو اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں کہ تبہلا زبیدہ کریشمہ کرینا نسیمہ زبیدہ کریشمہ کرینا نسیمہ چلو آج سب کو دکھا دوں سنیمہ چلو آج سب کو دکھا دوں سنیمہ میری عمر کیا ہے یہ کیوں پوچھتی ہو کہیں اس کا جوش ہوتا ہے دھیمہ میری عمر کیا ہے یہ کیوں پوچھتی ہو کہیں اس کا جوش ہوتا ہے دھیمہ اور دیکھیں کہ ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں ہر حسینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں آج کل حسنِ حسانے کی دوا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہس ہس کر مزاج ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں ہوشیاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں اور دیکھیں کہ یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے فن پر کہ میں جیب کاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے فن پر کہ میں جیب کاٹتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور سچ ہے کہ آدمی کی ہے عزت خدا کے ہاتھ دیکھیں آبید بھائی کہ سچ ہے کہ آدمی کی ہے عزت خدا کے ہاتھ پشتائیں میرے گھر میں ذرا سا بڑھا کے ہاتھ چار اینٹیں ان کے کاندھے پہ ایک ساتھ گر پڑی انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ چار اینٹیں ان کے کاندھے پہ ایک ساتھ گر پڑی انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ اور رات کو سرد ہوایں مجھے تڑ پاتی ہیں رات کو سرد ہوایں مجھے تڑپاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اصل لگتا ہے مجھ سے شادی جو کروگی تو انعیت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے رات کو سرد ہوایں مجھے تڑپاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اصل لگتا ہے اور مجھ سے شادی جو کروگی تو انعیت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے اور عشق میں ہم نے کس صورت سے وقت گزارا جانے ہیں عشق میں ہم نے کس صورت سے وقت گزارا جانے ہیں تم کو نہیں معلوم بلا سے باگ تو سارا جانے ہیں لے کر اپنی پھول کلی کا نام پھرے ہیں برسوہم پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں لے کر اپنی پھول کلی کا نام پھرے ہیں برسوہم پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں اور یہ چار میسے دیکھیں کہ کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا بہت اچھا بہ 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 کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مرضیے جلتا رہے کہ بج جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا کہ کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مرضی ہے کہ جلتا رہے کہ بجھ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا اور سر پھرا کہتی ہے مجھے دنیا اس جہاں میں میری مثال کہا بیوی بچوں سے مجھ کو کیا مطلب میں کہاں اور یہ وعبال کہاں بیوی بچوں سے مجھ کو کیا مطلب میں کہاں اور یہ وعبال کہاں اور دیکھیں کہ پھر کوئی نیا ناچ نچانے کے لئے آ کچھ دیر مجھے اللو بنانے کے لئے آ اتوار کی چھٹی بھی ہے پھر سستے ہوں میں بھی ٹھینگئی صحیح کچھ تو دکھانے کے لئے آ اور یہ کچھ فرمائشیں خطات کہ نہ بنگلہ نہ ٹی وی نہ پکچر سنیمہ نہ بنگلہ نہ ٹی وی نہ پکچر سنیمہ نہ سیونگ ایک آنڈ نہ جیون کبیمہ مجھے ایک رنوے کی خواہش پتا ہے ولیمہ 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 نہ بنگلہ نہ ٹی وی نہ پکچر سنیمہ نہ سیونگ ایک آنڈ نہ جیون کبیمہ مجھے ایک رنوے کی خواہش پتا ہے ولیمہ 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 اور دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا کیا کہنے پاپلے اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا تحلیہ ویان دیجئے دوستو بہت خوبصورت مشارہ واوہ زندہ کریں مشارہ کو دیکھیں یہ ایک نظر اس کی فرمائش ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب اس سے پہلے ایک چھوٹی تھی ایک نظر اس کا عنوان ہے آٹھوہ شہر کہ قوارے بوڑے نے شادی کی ایسی عورت سے کسی طرح بھی جو کچھ کم نہ تھی قیامت سے نصیب والی تھی چھے شادی کر چکی تھی وہ اب اپنے ساتھوہ شہر کی زندگی تھی وہ کچھ ایسا ساتھوہ شہر بھی ہو گیا بیمار یقین تا سب کو کہ یہ بھی اجل کا ہوگا شکار یہ بات سوچ کے عورت غریب رونے لگی پچھاڑ مار کے ہوش و ہواس خونے لگی غموں کی اوٹ سے اس نے کہا یہ شہر سے بتاؤ تم مجھے کس کے سہارے چھوڑ چلے بتاؤ تم مجھے کس کے سہارے چھوڑ چلے یہ سن کے بول اٹھا اس سے بے زبا شہر سکون بکشے گا تم کو اب آٹوا شہر اور ایک چھوٹی تھی نظر اور اس کا عنوان ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب کہ دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان چار چار شادی کرتے ہیں لیکن بہت کمی تھی ایک بھی نہیں وہ پاتا چار تو بہت دور کی بات ہے ایک ہی اتنا کام کر دیتی ہے تو دیکھیں بھوپال والوں کو ڈرار ہیں پاپولر باچی آجاری نظر کا عنوان ہے بہت دور لوگ ہیں یہ چوتھی شادی کر کے ملہ جی کی بیوی کا جواب چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے اپنی قسمت کی بلندی دیکھ کر نازہ ہوئے یوں جوانوں کی طرح لائے دولن کو ساتھ میں آگئی ہو جیتے سلطانہ کہیں کی ہاتھ میں پہلے ہی دن سارے گھر کا جائزہ اس نے لیا اپنے شوہر کی نظر کا جائزہ اس نے لیا چار کیلے خاص کمرے میں نظر آئیں اسے تین کیلوں پر دوپٹے بھی نظر آئے تھنگے ملہ جی سے اس نے پوچھا ہی دوپٹے کس کے ہیں یہ ہے کس کس کی نشانی آتی ہے کس کے ہیں ملہ جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب اے میری پیاری دولن اے آفتاب و مہتاب بیغمات سابقہ جو اس جہاں سے اٹھ گئیں یہ دوپٹے ہیں انہی کی یادگاریں دن نشین جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دوپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دوپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں بولی بیغم موت کے پنجے میں شوہر آئے گا اب دوپٹے کا نہیں ٹوپی کا نمبر آئے گا